اسلام علیکم پیارے بیوز تو کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر کے رہے سے ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی بالکل ٹھیک تھاک ہیں تو جتنی بھی میری پیاری بہنیں ہیں بھائیں ہیں دکھ اور تکلیف میں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کی دکھ اور تکلیف دور کرے تو اسی نیت دعا کے ساتھ ویڈیو کا آغاز کرتی ہے اور آغاز کرنے سے پہلے آپ سے سوٹیسی روکیسٹر ہوتی ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبکرائب ضرور کرنا ہے تو ویوز آج ہمارے لئے کافی پریشانی والی بات بن گئی ہے تو میں چل کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ بوستقیم کی ٹاؤنٹ جو ہے ٹوٹنے سے بچ گئی تو ابھی ویوز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سجی ہوئی ہے اور اس پہ امینا مجھے حلدری اور تیل اور کافی ساری جو ہے چیزیں بنا کر اس کو دی ہے تو میں اس کے اوپا جو ہے باندھی ہے لیکن ابھی بھی میں تھوڑا سا اس کو ہلاؤں تو یہ ابھی چل بھی نہیں سکتا اور اس کو ہلاؤں تو یہ رونے لگتا ہے سیدھا جو ہے وہ بھی اس کی ٹاغ سیدھی بھی نہیں ہوتی ابھی دل کا اکثرا بھی جو ہے وہ بھی کروانا ہے تو ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نہ بچوں کا بہت سارا خیال رکھیں اور میں بھی بہت سارا خیال جو ہے رکھتی ہوں لیکن پھر بھی جو ہے آپ کو پتا ہے کہ بچے جو ہے بہت زیادہ شرارتی ہوتے ہیں تو میں چلتے آپ کو یہ بھی بتاتی ہوں کہ یہ کہاں گھی رہا ہے اور ان کو جو ہے ان کی ٹاغ پہ چھوٹ کیسے آئی اور یہ وہ پنگ ہے جس میں موستقین جو ہے جھوٹے کھا رہا تھا اور نیچے گیرا ہے اور ان ٹھوٹے آ پڑا تو اس کو جو ہے ٹانگ پہ چھوٹ آ گئی تو ویوز آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری سیاہ میں جو درخت پر ہے اس کے پہلے تو پتے جو ہے سب گھیر گئے تھے لیکن ابھی ان کے نائے پتے نکلے ہیں اور سب کے درختوں کے نائے پتے نکلے ہیں کیونکہ پہلے والے جو ہے گھیر گئے ہیں بہار کا موسم ہے تو ہی اس لیے اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہے تو ویوز میں نے جب مجھے بہت تنگ کر رہا تھا موستقین تو میں یہ جو باندھ کر اس کو دی تو ممی مجھے روکتی رہی کہ آپ اس کو نہ باندھ کے دیں گھیر جائے گا گھیر جائے گا جس کا ڈرخت تھا وہ ہی ہوا وہ گھیر گیا تو ویوز میں کیا کروں ایک مصیبت میرے ہاں کلتی نہیں ہے دوسری آ جاتی ہے تو میں ہر وقت جو ہے دعا مانگتی رہتی ہوں نماز پتی رہتی ہوں پھر بھی جو ہے مصیبتیں جو ہے میرا پیچھا بھی نہیں چھوڑتی کیا کریں سب ویوز نے میری لیے اور میرے بچوں کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی جو ہے مجھے اور میرے بچوں کو صیحت والی زندگی دے اور مجھے کام جاب کرے تو ابھی چلتی ہوں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ جو فرگوش ہے ان کے اوپا جو ہے نیچے دھوپنا چلی جائے میں ان کو اوپر سے بناتی ہوں اور سب جانوار تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سب باندھ لی ہیں کوئی بھی نہیں ہے تو پہلے والے فرگوش جو تھے ہم نے بیچ دیئے اور دوسرے چھوٹے چھوٹے انہوں نے بچے دے دیئے ہیں تو ابھی میں چل کے ان کو جو ہے دھوپنا چلی جائے بناتی ہوں تو ابھی وز یہ ہے فرگوش کی جگہ اور چھوٹے چھوٹے پر گوش چھوٹے چھوٹے انہوں نے بچے دیئے ہیں تو ان کو کہیں دھوپنا لگ جائے اس لیے میں جو ہے اس کے اوپر پلی ڈال دے ہوں اور اس کے جو ہے نیسے چھاؤنڈ ہو جائے گی اور آرام سے ہوں بیٹھے رہیں گے اور ابھی جو ہے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے لیے ہیں باز کھا رہے ہیں یہ چھوٹا بچہ ہے انہوں نے کہا اور وہ بھی تو بھائی نے مرگو کیوں بھی اندر ڈال دیا ہے ان کو بچوں کو بھی ان کو بھی کہیں دیکھنا لگ جائے دھوپ کافی ساری دھوپ نکلی ہوئی ہے تو اس لیے اب اپنی جگہ چلے گئے ہیں تو جانواروں کو بھی ہم نے چھوٹے میں باندھ لیا ہے آپ دیکھتے ہیں کوئی جانوار بھی نہیں ہے تو اس لیے گھر میوں میں صبح صبح جو ہے کام ختم کر لیتے ہیں تو کافی دھوپ دھوپ نکلاتی ہے تو کوئی کام بھی نہیں ہوتا تو اس لیے ہم نے صبح صبح جو ہے سارا کام ختم کر لیا ہے ابھی چلتے ہیں اور مستقین کا جو ہے پتہ کرتے ہیں کہ وہ ابھی رو تو نہیں رہا موسیقی 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 موسیقی